جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں میجر گورواریہ صاحب میجر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت 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 دنے وقت آپ کا تینکیو اچھا میرے صاحب آج آپ سے دو ایک ایمپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کی افغانستان سٹریٹیجی سمجھنی ہے اور یہ ہمیں بتائیں کہ ریسنٹلی جو ایک وقت یہ تھا کہ انڈیا ہسٹوریکلی بھی آپ چلے جائیں ماضی میں بھی چلے جائیں تو انڈیا زاری بات ہے تالیبان کے خلاف بڑا کھل کھلا کے کھڑا ہوا اور ماضی میں بھی نورڈن آلائنس اور پھر اس کو بھی اس سے نکل کے تو پھر ابھی جب یہ بون ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر جب کارزائی بغیر آتے ہیں اشرف گنی ہے تو بڑا ٹٹک سپورٹ کی آپ نے ان کی لیکن ابھی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو تالیبان کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو how is this change in انڈیا for instance زاری بات ہے جو آپ کے national security advisor ہے جید دوول صاحب سو اس کا زاری بات ہے mind change ہوا ہے اور پوری انڈیا کی ساری strategy بدلی اور ابھی جو ایک third secretary بھی i think first secretary گئے ہوئے تھے انڈیا کے جو وہاں پہ افغانستان میرے ان کی آمیر متقی سے افغانستان کی بات ہے تو یہ change کیا ہوا ہے اور ساتھ میں میں اس کو link بھی کر دوں جو central isia میں ایک national security advisor کی جو conference ہوئی ہے جو اس سے پہلے انڈیا میں بھی ہوئی اور وہ سارا ہوا تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے انڈیا کے mindset میں کہ کیوں تالیبان کے ساتھ deal کرنا ٹھیک ہے تو وہ سارا اور کتنا مشکل process آپ سمجھتے ہیں یہ نئے سیرے سے تالیبان سے deal کرنا پہلی بات تو چیما صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دھنے واد اپنے انویٹ کر رہا ہمیں شو پہ ہے چیما صاحب دو باتیں ہیں انڈیا کا کبھی جو موقف ہے نا change ہوا نہیں ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں انڈیا کے point of view سے ہاں اگر آپ as a pakistani as a afghani یا پھر as a central nation irani chinese russian اس کو دیکھیں گے تو ضرور ایسا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے اپنے foreign policy imperatives india has not changed this direction india کا direction جو center of gravity افغانستان کا that was always india india کا benefit northern alliance کے ساتھ تھا تو india northern alliance کے ساتھ تھا آج بھارت کا benefit afghanistan دیکھیں real politics یہ کہتی کہ جو power میں ہے اب ہم مو پھلا کے تو نہیں بیٹھ سکتے afghanistan میں ہماری 388 dollar کی investment ہے اور afghanistan سے ہمیں path ملے گا central isia کا ہم نے جس کے لیے چابہار so actually اگر آپ سارا کچھ we put india at the center اس لیے وہ ukraine اور russia میں بھی ہمارے اوپر یہ تعمت لگاتے ہیں کہ آپ کس کی طرف ہیں آپ کو طرف لینی پڑے جیشنکر صاحب نے وہ ہی بولا کہ ہم india کی طرف ہیں تو وہ ہی میں آپ کو سمجھانے کا india کا mindset ہے کہ یہ جو afghanistan ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ڈالیبان are there to stay for something جب تک ان کے soil سے دوبارہ کوئی بڑا west میں attack نہ ہو آپ اور میرے جیسے کالے بھورے مرتے رہے کوئی نہیں پوچھتا جز دن بھگوان نہ کرے گورے کو کچھ ہوا پھر بم برسیں گے تو یہ ہوتا ہے یہ this is how the world works so اگر وہاں سے کوئی attack ہوتا ہے اور اگر وہاں سے کوئی west میں کچھ attack ہوتا ہے پھر american fighters آئیں گے پھر missiles آئیں گی پھر drama ہوگا تب تک کے لیے ڈالیبان is there to stay and we have to deal with taliban ایک تو یہ چیز ہے اچھا دوسری یہ چیز ہے کہ if we don't deal with the taliban چیما سب pakistan and china will deal with the taliban somebody will deal with the taliban ایسا تھوڑا نہ کہ آپ یہ بولو گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تو ہمارے ساتھ نہیں آپ بھی وہاں پہ ہو china بھی وہاں پہ ہے russia بھی وہاں پہ ہے central nation republics بھی وہاں پہ ہیں iran بھی وہاں پہ ہے سب کچھ ہے تو india is trying to find its space but india کے ساتھ فائدہ ایک بہت بڑا ہے which most countries including pakistan don't have in afghanistan اور فائدہ وہ سب سے بڑا ہے جیسے pakistan کا ہے geostrategically pakistan بہت ایک زبردست it's one of the few countries in the world دو تین ہی کنٹریز ہوں گی جس کے geostrategic location اتنی زبردست ہے جتنی پاکستان کی ہے india کا فائدہ کیا ہے afghanistan میں کہ the common afghan people love india common جو afghan people ہیں چیما سب ڈلی میں آئے ہیں تو پورا چھوٹا afghanistan بسا ہوا یہاں پہ ان کے لوگ یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں and many people have studied here gone back ان کے گھر ہیں یہاں پہ تو جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گھر ہیں whether in karachi whether in khyber vaktoun kuwaita جو area ہیں یہاں پہ afghanوں کے گھر ہیں جو refugii آ رکھے ہیں اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی ہیں and تیسری چیز کہیں نہ کہیں afghan taliban کو اس بات کا احساس ہے چیما سب کہ انڈین انویسمنٹ is non predatory unlike چائنا جیسے چائنا نے شری لانکا میں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جو آپ نے وہ شری لانکان پروفیسر کے ساتھ کر رہا تھا وہ میں نے دیکھا تھا چیما سب سو جیسے کی چائنا کی انویسمنٹ ہے جس نے پورا ملک ساف کر دیا وہ بتا رہا تھا آپ کو جیسے نا کی مطلب ایک ائرپورٹ بنایا جہاں پر پرین لانڈنی کرتے ایک پورٹ بنایا جہاں پر جہاز نہیں آتا اور وہ اربون ڈالر کا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی تو واپس کرے گا اس کو اور وہ بنا دیا ہے اور اس کو کوئی اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اسٹمال نہیں کرتا اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں we are also trying to tell the Taliban we are also trying to tell Afghanistan کہ دیکھیں ہم نے آپ کے ہاں تین ارب ڈالر کھرچ کرے دو یا تین ارب جیسے بھی ہم نے کچھ کرے ہم نے آپ سے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہم نے ارب ڈالر کھرچ کریں گے ہم آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں کہ ہمیں کدھار دے دی چیے ہمیں کابول دے دی چیے اس کا ائرپورٹ دے دی چیے you know we will not ask you this is in good faith اب دیکھیں بات یہ ہے it is an extension of foreign policy so when India is spending money obviously India is seeking influence مطلب ہم لوگ NGO تو نہیں چلا رہے ہم لوگ NGO نہیں چلا رہے we are doing it for foreign policy's sake we are doing it for this thing but لوگوں کو بھی دیکھتا ہے और अफगानों को पिछले 15-20 साल में ये बात दिखी है कि जो इंडियन इंवेस्मेंट्स है they are more if I can say human friendly they are more human friendly than China तो ये दो तीन बाते हैं मैं जो सब एक बात है for instance आपने बात की कि आप बेसिकली एक स्थाथ चाते हैं Central Asia में पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ मेरी परसनल राही है कि इंडिया ने Central Asia के सब बड़े अच्छे contracts बना ली है जब वह इसी की लामबाद में हो रही थी तो Central Asia के पांच foreign minister दिली में बठे हुए ठीक है कैसे आप Central Asia पहुंच सकते हैं वहाँ पर यह अब यह फिर एक बात आ जाती है कि वह जो मैं इसके साथ नया पॉइंट अड़ाइस करना चाहता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान के पाकिस्तान के स्ट्राइब के तौर्व माजी में इस्तवाल करना चाहरा था अब वो सारी बाते खत्म हो गई है तो एक तो पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अगर इसना मुल्ला यकूब को सुन रहा था न्यूज एटीन को इंटर्वी देते हैं नों ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे लोग अफगानिस्तान में जाके तो ट्रेनिंग ले ले तो एक क्वेस्टन तो ये है कि तालिबान को इंडियन आप में ट्रेनिंग देगी तो ये कैसा होगा मतलब वाट आप्टेक्स विल इस हैस वान तिंग सेकंड तिंग इस कि ये जो आप सेंटलेशे की एक्सेस की बात कर रहे हैं आपको लगता नहीं है ये बड़ा मुश्कल है अफगानिस्तान के रास्ते है लॉलस्टनस है इस्लामिक स्टेट है बहुत कुछ है सो प्रेमेरली वही बात फिर आजाती है पाकिस्तान की कि वह वाटावर इंडियन इंवेस्टमेंट विल भी इन अफगानस्तान ये एक जारी बात है बड़ा कंसर्ण पाकिसान का है तो आप कैसे समझते हैं कि आपिसली दिस इस हो इडिस या क्या आप समझते हैं कि अफगानस्तान भी पाकिस्तान और भारत से फादा उठा रहा है और जो भारत है अफगानस्तान में अफकॉस हम लोग अच्छा करना चाहते हैं वो एक पार्ट है लेकिन अट इस नोट वोल स्टोरी it is also denial of space to Pakistan and China जैसा मैंने शुरू में बोला था अगर हम नहीं होंगे तो आप होंगे आप नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो होगा वहां पे अचा दूसरी चीज है कि माइनिंग और इंडियन कंपनी अफगानस्तान में कर रही थी और according to our understanding मचाने बहुत जादा है वहाँ पर जादा चीजें है अफगानस्तान में आपकर भी एक्सप्लाइटें विल्यक्क यह शॉज इंग करें से लूग भी घेंग लिए उटेंग टेखनी निट्वेवनके साथ एक बात तो है کہ اگر تالیبان ٹھیک سمجھتا ہے آگے چل میں آج کی بات نہیں کر رہا دو سال کے بعد کی بات تین سال چار پانچ سال اگر تالیبان ٹھیک سمجھتا ہے تو we even put it up on the website کہ جی اتنا ہے یہ کمپنی کی شیئرولڈنگ ہے اتنا افغانیوں کے پاس ہے اتنا اندیان کے پاس ہے so that is we are very clear about that it's a transparent کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ کی کچھ ایسی requirements ہیں it's not کہ اگر ہم چاہیں بھی چھپا تو پیپل پارلیمنٹ کی سٹنڈنگ کمیٹیز ہیں we have to وہاں پہ جا کے جو منسٹر ان چارج ہے اس بچارے کو وہاں پہ جا کے گواہی شواہی دینے ہی پڑتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے تو تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفکلٹ ماملہ ہے اچھا تیسری چیز ہے کہ لینڈلوکڈ کنٹری آپ نے بتایا پھر آپ نے فوج کی بات کری افغان فوج کو تو ہم پہلے سے ٹرین کر رہے تھے اب اگر دو سیکنڈ کے لیے آپ ٹالیبان ورڈ نکالنے اس میں یہی تو ورڈ ہے جس کی وجہ سے ویسٹ کو پرابلم ہے اور سب کو پرابلم ہے اگر آپ ٹالیبان کو نکال دیں تو وہی تو افغان آرمی ہیں آج کی تاریخ میں not actually not actually میں غلط ہی بول رہا ہوں ایسے لیکن ویورز کو سمجھانے کے لیے افغانستان اگر آپ افغانستان میں جو ٹالیبان ہے اس کو اگر آپ افغان گورنمنٹ مانتے ہیں اگر آپ اس کو افغان گورنمنٹ مانتے ہیں جس کے ساتھ دنیا باتچیت کر رہی ہے جس کے ساتھ دنیا ڈیل کر رہی ہے ڈیپلوماتیکلی نہ کر رہی ہو پھر بھی ڈیل کر رہی ہے تو پھر جو ان کا ملیشیا ہے آپ کو آرمی مانیں گے it's it's a natural extension تو یہ چیز ہے ہم ان کے ویسے بھی 100-200 کچھ ان کے officer carrots ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں جو ابھی تک واپس نہیں گئے ان کو اپنی جان کا کٹ رہا ہے افغانستان میں وہاں پہ ان سے بات کری جائے گی کہ ان کو safe passage اگر دیا جائے ورنہ they're welcome to stay in india افغانستان کے تو ویسی لوگ دنیا بھر کے آپ اگر لاج پتنگر چلے جائیں اور ڈیلی میں اس ایریاں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ کچھ کچھ ایسے مطلب it's not an uncommon sight to see an afghani ان ڈیلی ایک تو یہ بات ہے پھر آپ نے landlocked country کی جو بات کری چیما سب ظاہر سی بات ہے افغانستان landlocked ہے and اسی طریقے سے جو چاہوار پورٹ بنایا گیا جو ریلوے لائن بنائی گئی ایران کا پھر موڈ خواب ہو گیا بیچ میں 2019-2018 کہ ہم انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کریں گے پھر 2020 میں اس نے بولا کہ نہیں جی ہمیں کچھ یہ دے دیں وہ دے دیں پھر اس نے موڈ خواب ہو گیا پھر وہاں پہ دھیرے دھیرے کام so grand idea is this basic idea کیا ہے to reach Afghanistan through Iran کیونکہ اگر ہم پاکستان کے good offices کا انتظار کریں گے تو دیکھیں کشمیر کا مددہ تو ہے آپ کے اور ہمارے بیچ میں اور وہ کہیں جانے نہیں والا کوئی سوچے کہ overnight چلا گیا that's not true وہ رہے گا اور کئی دیہائیوں تک رہے گا کشمیر کا مددہ جب تک کہ کوئی breakthrough نہ ہو جائے جس کی میں امید سے نہیں ہوں کہ breakthrough ہوگا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے how do we reach Central Asia we reach it through Iran and that is the long term strategy reach it through Iran and it's very clear آپ کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا ہے India جو arbon dollar خرچ چابار port زہدان یا کیا نام ریلوی لائن کم بھولی جاتا میرے دماغ سے نکل جاتا نام وہ جو ریلوی لائن India بنا رہی ہے وہاں پہ اس میں کتنے millions India خرچ کر رہی ہے so that is why what is our interest in Iran our interest in Iran is Central Asia our interest in Iran is Afghanistan lawlessness کی بات ہے وہ چیما سب manage کرنے والی چیز ہے Americans نے غلط کرا Americans نے گلت کرا برٹیش نے جب Afghanistan کو رول کرا تھا they knew how to rule Americans کو Americans ہر چیز میں بم مار دو تلوار سکار ان کا دماغ خراب ہے Americans کا they are not very mature people British are very mature it is up to up it is so بلاند برکا آپ نے دیکھا پورے آدھی دنیا پر راج کر آؤ you manage these things آپ جو tribes ہیں you deal with the tribes you deal with them you you pay them off you buy their loyalty you give them respect ان کے بچوں کو اینڈیا میں پروپٹی دلواؤ ان بچوں پڑھاؤ وہاں پہ schools کھولو اگر themselves provide security because if we go to central asia we will pay them money آپ رہیداری تو دیں گے نا انکو آپ بولیں گے جیسے ایک truck جا رہا ہے for example ایک اگر اگر وہ جو truck جا رہا ہے افغانستان بولے گا انڈیا اگر ہزار truck جاتے ہیں every day so we will charge we will charge $1,000 per we will pay the local warlords also because it's not like a government like Pakistan in India there like there are people manage to manage which were in foreign office i think initial talks with the Taliban that this is what we want to do so we will get inside Afghanistan in the beach Pakistan analysts said Taliban is out of India is out of because India has India even Pakistan is invested in Afghanistan you have made but you that you don't that have done you have done five million Afghan refugees in Pakistan there were so many Afghans who were born in Pakistan لوگ ہی ہیں ملینن ہے ملینن ہیں آپ کے کرچی میں بڑے پڑے ہیں میں جب ونہا ہے وہ یاگنڈ بچہ تھا میں تو میں جن سکول پر جا رہا تو ترجمہ رکشہ پہ ڈیک انٹرسٹنگ میرے لئے بڑی نئی چیز تھیوں آہ دینڈ نو ہے اپیوکی یہ کیا تھا تو ایک لکشہ سے میں نے کہا میں نے سلانش دگا جانا تو وہ مجھے سکول لے گیا راستے میں میرے سے وہ پنجابی میں بات کر رہا ہے راستے میں ہم پشتوں میں باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا یہ ہم لوگ پنجابی جو پشتوں میں نہیں یہ کیسے کرتا مجھے سمجھنا لگی بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو سارے افغان ریفیوجی آ گئے ہیں گجرم والا تک لاہور تک اور ہر شہر تک پہنچ گئے ہیں یہ تو لوک ایٹ کہ وہ کتنا پینیٹریٹ کر گئے فگیٹ پشاور اسلامباد کہاں کہاں وہ تو ہر جگہ پاکستان میں اینی موونگ فورڈ ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بی جی پی کی سپوکسپرسن تھی نورپور شرما صاحبہ انہوں نے کچھ ڈیروگیٹری ڈیمارکس دی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کے بارے میں وہ چیز چلی پھر وہ میرا خیال ہے ہائیلائٹ ہوئی زاری باتوں میں نے بھی ٹویٹر میں دیکھی پھر اس کے اوپر کتر ایک سٹیٹ نے جو ہے وہ ایکشن لیا اور ایک سمن کیا انڈین فور انڈین امباسیڈر کو اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جو کہ بڑی میر سٹیٹمنٹ تھی اس طرح کوئیت کے حکومت نے جو ہے وہ سمن کیا اس طرح پھر بعد میں سعودی عرب نے بھی کر لیا باقیوں نے بھی کر لیا تو اوبرال میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جیسے فر اگزامل میں دیکھ رہا تھے کہ جی رو نے کہا جی کوئیت میں فلان جگہ پر انڈین پرڈکٹس کے اوپر جناب کپڑے ڈال دی ہیں بین کر دی ہیں یہ چیزیں ہو گئیں سو نارملی اس طرح کے آپٹکس ہوتے نہیں ہیں انڈیا کے لیے انڈیا کے میڈلیز کے ساتھ بہت اچھے اچھے ٹرمز ہیں اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریسٹ ریزز انڈین فور ان آفیس نے قطر کوئیت کے لیے جاری کی وہ بڑی سوفٹ تھی اور اس حد تک کہ جی ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کوشت کی گئی ہے اور یہ فرنچ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی اور ہم ان کو ٹولریٹ نہیں کرے ایکشن پہلے لے جا چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کا یہ مسلم ورڈ میں جو کچھ یہ ہوا ہے یہ آپ اس کو ٹیمپریری سمجھتے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بہت دیر سے انڈیا کے میڈیا میں ایک نفرت جو پھیلتی تھی کیونکہ مختلف شکلوں میں ہوتی تھی لب جہاد کہہ دے لب کرونا جہاد کہہ دے اور بہت کچھ ہوتا تھا کیا یہ اس کی اکاسی ہے کہ یہ چیزیں یہ اس کی پیک تھی کہ انڈیا جو اینلیسٹ ہے یا سپوکس پرسن نے یہ بات بھی کر دی اور بعد میں پھر جو لوگ بہت دیر سے مونیٹر کر رہے ہیں جنہوں نے کہا this is the end point نہیں آپ کس سے آگے نہیں ان کو جانا چاہیے how does انڈیا see کیونکہ میں ایک طبقہ انڈیا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ stand for nupor sharma let us speak یہ پہلی انڈیا جو ہے وہ بازی ہا رہا ہے so how does ڈیا see all that because many آپ کے سامنے توڑا پرسپیکٹل رہے ہیں so i want to know کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں as an analyst as an indian آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں شیفہ ساب دو تین باتیں ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی ہوا unfortunate ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا جو nupor sharma کی طرف سے ہوا یہ unfortunate تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے میں one by one آتا ہوں پہلی چیز لوگوں نے بولا کہ india pressure میں آ گیا اور qatr کے اور kuwait کے اور saoudi کے pressure میں آ گیا اس لئے india نے nupor sharma اور جو دوسرا بندہ تھا اس کو نکال دیا مجھے نہیں ہو سکتا ہے pressure بھی ہوا اس پہ کوئی شک نہیں ہے پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ it is largely towards the domestic audience کیونکہ اس میں جن لوگوں نے گسے کا اظہار کر آئے وہ صرف مسائلہ مان ہی نہیں ہے ہندو بھی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ بات ہے یہ تھوڑا سا لمبا میرا آنسر ہوگا with your permission shima صاحب آپ کی جازت ہو shima صاحب دو چیزیں ہیں جو india جب ہم ریفیل خرید رہے تھے تو there was a lot of pressure from russia کہ ہمارے ستیر سال پرانے تعلقات ہیں اور آپ سکھوئی خریدیں ہم مک خریدیں آپ ریفیل کیوں خرید رہے ہیں تو ہم نے ریفیل خرید ہے جب ہم اس 400 خرید رہے تھے تب امریکہ سے بہت زبردرس پریشر تھا جب ہم سیگ ساور کی 716 ریفلز خرید رہے تھے تب ریشیا سے پریشر تھا اب راشیہ سے ہم تیل خرید رہے ہیں تو امریکہ اور یورپ سے پریشر ہے تو پریشر ہر سا تو جو ملک چین کے پریشر جو چین نے لڈاک میں ڈالا یا سکم میں ڈالا اس کے سامنے نہیں جھکا ریشیا کے امریکہ کے سامنے کسی کا یہ کہا ہے کہ یہ کتر کے سامنے جھک گیا ہے کہ کپڑے چپڑے ڈال دی رہو نا یہ اتنا i don't buy this argument اس میں ماملہ کچھ اور ہے میرے حساب سے میرا analysis کچھ اور ہے آپ لوگ تذیہ کہتے ہیں نا پاکستان تذیہ میں بتا ہوں تذیہ کار بنتا ہوں آپ کے لئے اور میں بتا ہوں جی 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 تو چیما صاحب ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے ٹھیک ہے جو پروفیٹ محمد کے لیے گلت باتیں کریں کسی نے بھی کریں ناٹ جس نپور شرمہ وہ چیز گلت ہے لیکن ہمارے دیوی دیوتاوں کے لیے بھی مسلم سپوکس پرسن بہت گلت چیزیں بولتے ہیں اور کوئی اس پہ بات نہیں کر پا میں یہ مانتا ہوں کہ secularism کا مطلب equality of religions بھی ہونا چاہیے اگر ہمارے دیوی دیوتاوں کے اوپر اور people like people like the OVC family ان کا بھائی جو ہمارے دیوی دیوتاوں کے لیے وہ آجاتا ہے freedom of speech ہے نا وہ آتا ہے freedom of speech پہ کہ آپ مطلب ہمارے شیف جی ہیں یا پربوچھری رام ہیں آپ ان کی بیزتی کریں گے اور دل کھول کے بیزتی کریں گے تو وہ آپ کی freedom of speech ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا ایک secular country ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کا جو ہندو ہے ساری secularism کا ٹھیکہ اسی کے پاس ہے he's the contractor تو جھے لے گا کیونکہ آپ کو بھلا لیکن جب نپر شرمہ اور میں نپر شرمہ کو justify نہیں کر رہا کیونکہ جو نپر نے کر رہا ہے that cannot be justified so let me let me be very categorical لیکن جب نپر شرمہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سرکار دو اس کا نپر شرمہ کا سرکار دو اس کا سرکار دو اس کا سرکار دو تو یہ گلت ہے مجھے لگتا ہے کہ مسلم ہندوز کو نہیں کرنا چاہیے پروفیٹ محمد کے خلاف اور مسلمانوں کو بھی ہمارے دیوی دیرتا ہوں کہ عزت کرنی چاہیے میں نے خود دیکھا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں میں ان کا نام بھول گیا اگر ان کا نام یاد آئے گا میں شو میں بتاؤں گا ان کا نام ایک بڑے prominent مسلم وائس ہیں جو ٹیلی ویجن پر آتے ہیں سفید سا کرتا پہن کر آتے ہیں گھنگرالے بھال ہیں تھوڑا ڈاک سا چہرہ میں بھول جاتا ہوں ان کا نام انہوں نے لائیو ٹیلی ویجن پر بھولا جب رام جھنم مو بھی کی بات چل رہی تھی ٹھیک ہے اب ہماری آستھا جڑی ہے پربو شری رام سے میری آستھا ہے ہندو جڑیا وہ ٹیلی ویجن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ there was nobody called lord ram there is no proof میرے سامنے میں نے دیکھا انہوں نے بول دیا ان کو کسی نے کچھ نہیں بولا کوئی کوئی گوڈز کی اوپر کپڑا نہیں رکھا کسی نے کچھ نہیں بھا مطلب ایک casual communalization ہے میں آپ کو پاکستان کا ایک example دے دیتا ہوں ابھی تین دن پہلے عمران خان کی speech آئی کہ شہواز شریف جب وزیر آزم بنے تو ہندوستان میں ایسا جشن منائے گیا جیسے وہ شہواز سینگھ ہوگا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے اس کو ہم as a fun comment ہم ignore کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دیوی دیوتاوں کو بھی گالیاں دینا ان کی گندی گندی تصویریں نکالنا ان کی ننگی تصویریں نکالنا یہ بڑا کومن ہے انڈیا میں اور جو انڈیا کا ہندو ہے چیما صاحب اس کو پسند نہیں آتا ہم یہ نہیں مانتے میں آپ کو جل سے بتاتا ہوں چیما صاحب and i'm talking to you as a friend not that we are having a professional conversation i do not consider my religion to be superior to your religion i do not consider کہ میں ہندو ہوں اور آپ کو سلمان ہے تو میں آپ سے بہتر ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان بھی یہ سوچے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ مسلمان ہیں آپ کا religion آپ کا personal معاملہ ہے میرا religion میرا personal معاملہ ہے and we can still be friends ہم لوگ دوست ہو سکتے ہیں ہم لوگ اقتلافات رکھ سکتے ہیں ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک گنجائش ہے کہ اگر میں کبھی اسلام آباد ہوں آپ گھر پر بلائیں چائے کیلئے آپ کبھی نویڈ آئیں تو میں آپ کو کلاؤں کچھ یہاں کے لوکل کھانے میں آپ کو لے چلوں تو اتنی گنجائش ہونے چلیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں مذہب جو ہندوز ہیں اور مسلم ہیں I think there is a need to respect the religious figures of each اور میں نے ٹھیک ہے جو ٹی وی سٹوڈیو پر بولا it was very unfortunate پٹ میں نے ایک بات نوٹ کری ہے مسلم پکش سے بھی بہت زیادہ کمیونیل ہیٹرید آتا ہے اور میں نے خود دیکھا میں کسی کی سنی بات نہیں کر رہا میں نے خود دیکھا چھوٹی چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ٹیلیویجن پر بول رہا ہے in a country that is 82-83% ہندو اس میں کہہ رہا ہے کہ کیا پروف ہے کون سا پربوشری رام کا برد سرٹیفیٹ آپ کے پاس سے بتائیے اس زمانے میں کہاں برد سرٹیفیٹ ہوتے تھے نہ آپ جن کو عزت دیتے ہیں نہ ان کا تھا نہ ہم جن کو عزت دیتے کسی کا بھی نہیں تھا یہ تو فیت کی بات ہے نا ایک آپ کا عقیدہ ہے ایک ہمارا عقیدہ ہے تو ہم آپس میں عزت دیں گے تب ہی تو آگے چلیں گے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے نہ ہماری طرف سے in the sense کہ نہ ہندوز کی طرف سے نہ مسلمز کی طرف سے اور یہ چیز بند ہونی چاہیے میں اس میں تو آپ کی بڑی جسٹیفائٹ بات ہے کہ کوئی بھی کسی کو مذہب کو بھی کسی کے خدا کو بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے کسی کے ماننے والے کو نہیں کہنا چاہیے اور یہ ہمارے یہ ہمارے قرآن مجید میں بھی موجود ہے میں سب یہ مطلب یہ الفاظ موجود مجھے my memory serves me well کہ آپ کسی کے خدا کو برا بلا نہ ٹھیک ہے تو یہ تو definitely ہے اور یہ کہنا مطلب بس problem یہ ہے نا کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو بس brownie points کے لیے یہ باتیں کر جاتے ہیں نوکر شرما نے بھی ایسی کر دی اب وہ اس کا ان کو نقصان ہوئے اور بہت سارے جو آپ بتا رہے ہیں کرتے ہیں تو definitely اس کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ریسپیکٹ کرنی چاہیے آپ اپنا مذہب دین رکھیں لوگوں کا جو دین مذہب اس کی بھی عزت کریں otherwise تو فتنہ و فساد ہو جائے گا اس طرح تو نظام نہیں چلے گا میں یہ جو یہ تو ایک لوگی situation how do you see the diplomatic damage has been done to india انہیں میں تو یہ بھی ہے indian vice president qatar میں تھے لیکن وہاں پہ جو dinner roast ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا because جو organizers تھے جو جنہوں نے کرنا تھا dinner انہوں نے کہا مجھے covered ہو گیا تو diplomatic damage کتنا ہویا ہے کیونکہ کبھی اس طرح کی جو چیزیں وہ نہیں آئیں for instance خانہ کعبہ کے جو custodian ان کی طرف سے بھی آگیا سب کی طرف سے آگیا iran even کہ taliban سب بول پڑے individual statements آنی شروع ہوگی تو how do you see this is a is this a diplomatic damage to india اور مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ damage ہے یہ دیکھیں نا یہ جو بڑے بڑے محل میں رہتے ہیں سعودی والے یا UAE والے یہ سچے مسلمان من کے بڑے محل میں نہیں رہے انہوں نے اسلام پر بڑا compromise کر آئے سب تو جو بھی ہے بات یہ ہے نا کہ یہ manageable ہے foreign office اس پر کام کر رہا ہے اور آپ دیکھیں گے دو ہفتے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا ماملہ permanently wipe out ہو جائے گا اور پھر things will be کیونکہ مذہب کا ماملہ کبھی permanent نہیں رہتا مذہب کا ماملہ کبھی permanent نہیں رہتا وہ دن چلے گئے جب اور india has taken action جو نپور شرما کو اور جو دوسرے تھے جو سنجان تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں ان کے اوپر اکشن لے لیا ہے اب جب ان کے اوپر اکشن لے لیا ہے تو مجھے نپور کا نام اس لئے آتا ہے نپور جو نپور کے جو چاچا ہے نپور گورو شرما وہ میرا کلاس میٹ ہے تو اس لئے میں گورو میرا کلاس میٹ تھا ڈی پی ایس میں ڈی پی ار کے پورم میں تو نپور نے مجھے بتائے گورو شرما تو اس لئے تھوڑا سا نپور مجھے اور ڈی بیٹس پہ بھی آئی ہیں دو بار کہنے کی بات یہ چیما صاحب کہ انڈیا has already taken action but I also want the Modi government میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ Modi سرکار چلی آپ نے نپور شرما پہ اچھی بات کری جو شرجی کے لئے پrabhu شری رام کے لئے غلط کرتے ان کے خلاف بھی action لینا چاہتے اگر ہم کہتے ہیں secular اگر ہم اپنے آپ کو secular کہتے چیما صاحب پھر بھی برابر ہونا چاہے مسلمان غلطی کرے اس کو ٹائٹ کرو ہندو گلتی کرے ہندو کو ٹائٹ کرو دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا اور ابھی فرق کرا ہے یہ غلط ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جو کہا گیا بہت غلط تھا i condemn it it should not be done but then it should be even handed approach برابر 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 تک برابر 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 سٹیٹمنٹ نہیں دی اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انڈیا میں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو مرضی وہ کر رہے ہیں نیچے جو فالورز کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں that is justified and it doesn't stop people same is for prime minister امران گھان یا پر مارے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ گالیاں دیتے ہیں مدینے میں جا کے شواز شریف کو گالی دی وہ خموش رہتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں so let people do so یہ جو ایک تاثر ہے کہ prime minister Modi کو اس کے موڈی جی کا آپ نے اور بھی چیز کے لئے نہیں دیکھا ہو ہے it's not that مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے اس لئے موڈی جی نے بولا کہ اچھا بہت اچھی کہ کوئی مل گیا تو مل گیا کسمت کی بات ہے مطلب آپ ان کے پروگرامز ٹیلیویجن پر دیکھیں گے لیکن وہ خود بات کر رہے ہیں کسی کے انٹریکشن وہ بہت کم ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ 2014 سے جب سے موڈی جی آئے تب سے آسا ہے ایک انسٹیوشنل ریسپونس ہے انسٹیوشنل ہیں جو مولوی حضرات ہیں بڑے بڑے نام ہیں انڈیا میں بھی ایک صاحب ہیں لکھنو کے میں ان کو جانتا نہیں کبھی میں ان سے ملا نہیں مسلم جنٹلمن ان کا نام ہے رزوان احمد رزوان احمد صاحب میں لکھنو گیس کر رہا ہوں کیونکہ ان کی زبان ایسا ہے کہ لکھنو کانپور کے علابہ کے آرس پاس کے ہیں تو یہ میرا guess ہے رزوان احمد صاحب میں ان سے کبھی ملا نہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کری اپنے ویڈیو پر انہوں نے بولا بہی برابری کی اپنے دیکھا اپنے آنکھوں سے مطلب آئے سوڑ آئے سوڑ آئے تو یہ غلط چیزیں ہیں توڑ پھاڑ کرنا یہ کرنا this is wrong اور یہ جو case تھا ای کسی ایدھر ایک جگہ ہے یہاں پہ آن دو داسنا کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ کسی کا انٹرویو تھا میں نے انٹرویو میں سونا کوئی اس کی گواہی دے رہا تھا تو مطلب آئے نوٹ سین دی ایک مائسل باٹ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے ہویا ہے داسنا میں ایک مندر ہے وہاں پہ تو میرا یہ کہنا ہے کہ چیما صاحب یہ جو گاڑی چلے گی بھارت کی یہ بیچول رسپیکٹ سے چلے گی اور میں کتر کو بھی اگر کوئی سن رہا ہے کتھاری اگر سمجھ سکتا ہے ہندی اور اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک طرف چیزیں بولیں آپ it's very easy ایک طرف دو طرف دونوں طرف بیان دیکھ کے ایک جس رسپونس ایک جوڈیش رسپونس ہونا چاہیے ہم آپ کی عزت کریں ہماری عزت کریں تبھی گاڑی بڑھے گی اور انڈیا میں چیما صاحب last thing which i want to say india میں یہ جو left والے جو communists انڈیا میں آپ ان کو seriously نہ لیا کریں these people are useless یہ کبھی چناؤو نہیں جیت سکتے دیکھنے never way like yeah they can do whatever they wish جہاں پہ آگ لگی جس گھر جلا ہمارے یہاں left والوں کا کام ہے کہ وہاں پہ جا کے بریانی گھ ڈال دی ڈال ڈال دی that's it کھود کچھ ہمت نہیں انکہ electorilی na they are sidelined totally for 70 years 75 years انکہ کچھ ہے نہیں بس کھ بات وہ چٹوٹ پہ رہتے ہیں بیجویش بیجویش espont 30 عام آم لِن چیم کریں پیو چیم کا کچھ چیم ٹAlex سی کریں